میں آپ کے لئے آج جس ٹاپک کو ڈسکس کرنے والی ہوں اسپیشلی لیڈیز سے بھی رویٹ ہے اور یہ لیڈیز کی بہت ہی کومن ڈیزیز ہے جو کہ 75% خواتین میں پائی جاتے ہیں جو کسی سے ڈسکس نہیں کرتی ہیں اور یہ بہت ہی خاطرناک روپ لے لیتی ہیں جب اس کا مطلب ٹائم بھی ٹریٹمنٹ نہ کرنایا جائے یہ ویجائنا وام اس کو بول سا جائنا میں آپ کے جب وام پیدا ہو جاتے ہیں سوزش ہو جاتی ہے یا ویجائنا کی جو والس ہیں وہ سویل ہو جاتی ہیں دن آپ کو اس بیماری کا سامنہ کرنا باتا ہے اس صورت میں آپ نہ تو اپنے لائپ پارٹنر کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں کوئی سیکشلی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے ہیں دوسرا آپ کو چلنے میں بہت پابلوم ہوگی ہے کیونکہ سویلنگ کے قارن آپ کی سویلنگ کی وجہ سے آپ کی جو ہے نا وہ جائنا میں ہلکا انکفنی سے اٹھا ہے اس کو چلتے ہوئے آپ کو خارش بھی فیل ہوتی ہے چلتے ہوئے مطلب جو ہے نا الجن محسوس ہوتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو ڈائیٹ نہیں لے سکتی کوئی پروپرلی کتب مرچ مسالہ نہیں کھا سکتی ہیں اور آئیلی جیزیں نہیں کھا سکتی ہیں یہ بیسے بھی نہیں کھانی چاہیے لیکن اس کنڈیشن میں آپ کی ہلپ زیادہ خراب ہو جاتی ہے ایسے میں سب سے بہتر آپ کی لیے یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو فیٹ رکھنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنا ساف سفائی پائنگ بزار کریں سمٹیم یہ ہوتا ہے کہ دونوں لائک پارٹنر کیجولی حالت میں لائک جاتا ہے کھر ہزبن کام سے آیا ہے اسے شاور نہیں لیا ویسے آپ کے ساتھ آنگیستری کی ہے آپ کیچن سے اٹھے آگئے ہیں آپ نے مطلب فریش نہیں ہوئی تو ایسے سمٹیم یہ سپیٹنگ کی وجہ سے بیکٹیریا جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو گسٹرپ کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ بیکٹیریا جو ہے جو ہے نا ویجائرہ میں جانے کے بعد سوزش کا اور سوزاش کا جو ہے نا سوزاک کا وہ بائس بانتے ہیں جس سے بہتر یہی ہے کہ آپ کو سب سے پہلے تو ساپ سفائی پہیں پزار کرنا چاہیے اور پھر ہی اپنے لائک پارٹنر کے ساتھ آپ کو ٹائم سپیٹ کرنا چاہیے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ سمٹیم آپ کے ساتھ آپ کے لائک پارٹنر کو بھی یہ بیماری لگ جاتے ہوئی تو ان کو بچانے کے لیے آپ ضروری ہے کہ دونوں اپنے اپنے ٹریٹمنٹ کروائیں ہیلڈھی ڈائیٹ لیں فریش ڈوسیز لیں بیٹیمنٹ اے سی ڈی ایر اور آئیرن سہرکور گزائے لیں مرگن گزاؤں سے اجتناب کریں اور مرگن گزاؤں کے علاوہ جو ہے آپ جو پاس فوڈ ہیں اسے گریز کریں اور سب سے بہتر کہ جو آپ نیت کے مسالہ چکنائی والی چیزیں لیتیں اسے گریز کریں اس سے بہتر ہے کہ آپ فروٹس لیں آپ جوسیز لیں آپ گرین سیلڈ لیں آپ ایسے چیزیں کریں جس کی وجہ سے آپ کی صحت کی رہے گی اور آپ کی وجائنہ کا جو اثر ہے وہ سمٹیم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہ ایسی پراک لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم بسکری کرتے ہیں تو جو آپ کے اندر کے فاسق مادے ہوتے ہیں وہ بھی گریم کی وجہ سے آپ کو ڈسٹرپ کرتے ہیں آپ دونوں کو یہی چاہیے کہ اپنی پراک پر دہان دیں تاکہ ایسی کوئی غلط کی نہ کریں جس سے آپ کو ایسی ڈیز میں پیدا ہو اسکتے ہیں کیونکہ ایسی ڈیز اپنی پٰہ پیدا ہونا مطلب آپ کے آane والے فیچر میں آپ کو بہتر ہوا کر دہتے ہیں دن آپ کو پریگننسی کنسیم نہیں کر پا سکتے ہوں جب آپ اگر پرنگنسی کنسیم کر لیتے ہیں تو اسے بی بی کو بہت抱یم ہو سکتے ہیں اس کے بعد اگر پرنگنسی کنسیم نہیں کر پاتے ہو تو یہ ایک لیکن لمبے عرصے پر چلا جاتا ہے لہٰذا ان چیزوں کو اگنور کریں ان چیزوں کو آپ سائیڈ پر رکھتے ہوئے اپنی ہلک کا خیال رکھیں اپنی صاف صفائی کا خیال رکھیں اپنے لائف پارٹنر کو اپنے انفیکٹ اپنے بستر چادر کی جو بستر بستر کی جو چادر ہیں اور دیلی چینج کریں اور خود بھی شابر لیں ہزبن کو بھی کریں شابر لیں تاکہ آپ دونوں اچھے سیپنی بائی پیٹ کر سکیں ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں ہماری ویڈیو کو لائف کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور کبائیں لیکن آپ کو مزید ایسی انفرومیٹیو پیوزمنٹ نہیں رہیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ